جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو لو جی میرے پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو الیکشن کمیشن ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور الیکشن کمیشن بڑی معصومیت سے سپریم کورٹ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے پر عمل کریں یا الیکشن ایکٹ پر عمل کریں جو پارلیمنٹ منظور کر چکی ہے جب تک سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن موجود ہے تب تک سپریم کورٹ کے آپ دنیا کی کوئی طاقت بھی کہہ دے کہ یہ مقصود نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دو نہیں دیں گے یہ سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن جب تک موجود ہے تب تک یہ ملک سیاسی بورانوں میں گھرا رہے گا میں الیکشن کمیشن سے حکومت سے سب سے گزارش کرتا ہوں مرد بنیں اور یہ اگر مگر چتر چلاکیاں آنیاں جانیاں یہ قانونی موشگافیاں اس سے نکل کر کہہ دیں سپریم کورٹ کو نہیں ماننا ہم نے آپ کا حکم نہیں دینی پاکستان تحریک انصاف کو یہ مقصود نشستیں تاکہ سپریم کورٹ کو بھی پتا چلے کہ ان کا حکم کسی نے ماننا نہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ بھی اپنا کاروبار ہے گلشن گلشن کا کاروبار چلے آپ بھی اپنا کاروبار چلے کیا ملک کو بورانوں میں دھکیل رکھا ہے کیا کہا الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ میں جا کر اس پر بات کرنی اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ رعوف حسن یا میرے پارٹی کے کسی سیاستدان جو یہ سمجھتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اسٹیبلشمنٹ کھبی دکھا کر سجی مارتی ہے سجی دکھا کر کھبی مارتی ہے کوئی فیدہ نہیں مذاکرات کا اور جیل میں گرمی اتنی ہے مجھے پسینہ اتنا آتا تھا ان گرمیوں میں کہ میری جو نکر ہے وہ گل گئی اور مجھے جیل کے قیدی کہتے تھے جو مشکتی تھے میرے کہ خان صاحب یہ نکر ہی بدل لیں کیونکہ یہ پھٹ کر گر جائے گی مگر میں ساروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں حوصلے سے ہوں ان کو پتا نہیں ہے کہ میں سپورٹس مین ہوں اور سپورٹس مین گرمیوں سردیوں کی پرواہ نہیں کرتا مجھے اڈیالہ جیل میں صرف اڈیالہ جیل میں آئے سال مکمل ہو گیا ہے اور میں اڈیالہ جیل میں کئی سال اور رہنے کو تیار ہوں عمران خان نے اور کیا کچھ کہا اس پر بھی بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے آخر پر کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کوئی بیکری سے اسلام آباد کی ایک بیکری سے کچھ خریدنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ڈونٹ اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں ڈونٹ اور وہ ڈبے میں پیک کرانے کی بات کرتے ہیں اور پھر بیکری والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یعنی نام بھی صحیح طرح سے وہ اس کو نہیں لینا آتا لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں آپ عیسیٰ فائز ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ یا ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں نہیں دیں گے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کیا نہیں دینا چاہتے آپ ہمیں یہ ڈونٹ وغیرہ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں آپ پر لانت ہو آپ پر لانت ہو یہ ویڈیو پرانی ویڈیو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی کیس قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا تھا یہ ان دنوں کی ہے لیکن کیا بیکری والے کو جب قاضی فائز عیسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی بیکری پر گئے تھے اسے یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی گفتگو کی اڈیالا جیل میں وہ گفتگو کر رہے تھے صافیوں سے عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ مذاکرات جب بھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں صلح کی بات کرتے ہیں ہمیں مزید کرش کیا جاتا ہے ہمیں مزید دیوار سے لگا دیا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں ختم کرنے کے چکر میں ہیں ہمیں پتہ ہے اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے وجود کے درپے ہیں لہٰذا اب نو بات چیت عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے علی امین گنڈا پور سمیت تمام اپنی لیڈرشپ کو ہدایات دی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فیدہ نہیں اٹھائی ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں اجتجاج کریں گے ہم لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بین سے درخواست واپس لے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی اگر دیں گے بھی تو شہر سے باہر دیں گے اس لیے ہم اجتجاج کی طرف جائیں گے ہمارے وکلا کل سپریم کورٹ کے باہر بھی اجتجاج کریں گے اور یہ اجتجاج مسلسل ہم کرتے رہیں گے عمران خان نے عمران خان نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمن کی طرح ہمیں بھی منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہمیں کانہ روڈ پر بکر منڈی مطلب ایک گندی جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی اور وہ بھی تین سے چھے اور یہ ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت بھی آئے گا اور آپ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ سہ نہیں سکیں گے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے سال مکمل ہونے پر کہا کہ میں ایک چکی میں بند ہوں ایک سیل میں بند ہوں جہاں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنا مجھے پسینہ آتا تھا کہ میں نے جو نکر پہنی ہوتی تھی وہ نکر گل گئی ایک موقع آیا کہ وہ نکر پسینے سے مسلسل پسینے میں رہنے سے وہ گل گئی اور مجھے جو مشکتی میرا جیل میں ساتھ ہے وہ اس نے کئی بار کہا کہ خان صاحب نکر بدل لیں اور آپ کو گرمی نہیں لگتی میں نے کہا کہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ ہی مجھے جیل میں بند کرنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں یہ گرمی سردی مجھ پر اثر نہیں کرتی میں ایسی کئی گرمیاں گزار سکتا ہوں عمران خان نے کہا کہ سال مکمل ہو گیا ہے ملک کے لیے قوم کے لیے کئی سال اور جیل میں رہ سکتا ہوں یہ بتا چکا ہوں پھر سن لیجئے عمران خان پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس پیسے تو تیسرا ہے لیکن اگر اس کو سیریز وائز دیکھا جائے تو یہ چوتھا کیس ہے اور وہ بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے فرد جرم کے قریب ہیں اور عمران خان کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس حتمی مراحل میں ہے عمران خان پر اور کیسوں کی تیاریاں لنگرگاہ پہکے ہو رہی ہیں اور عمران خان کا فوجی ٹرائل بھی ابھی رستے میں ہے حکومت کی بڑی خواہش ہے کہ ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو اور عمران خان کی درخواست بھی اسلام آدھائی کورٹ میں ہے کہ ان کو خدش آئے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا فوجی ٹرائل نہ ہو اور وہ فوجی تحویل میں نہ دیے جائے جب بات عمران خان کی ہو رہی ہے جب بات عدالت کی ہو رہی ہے تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کی بات کر لیتے ہیں جہاں الیکشن کمیشن ایک بار پھر پہنچائے اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے بڑی معصومیت سے پوچھ رہا ہے کہ حضور بتائیں کہ آپ کے فیصلے پر عمل کریں یا اس الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ پر عمل کریں جو پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے معصومیت کا جواب نہیں الیکشن آٹھ فروری الیکشن جو آٹھ فروری کا دوہزار چوبیس کو ہوا اس کا واضح منڈیٹ جو آیا حالانکہ منڈیٹ تو یہ آیا تھا کہ کم از کم پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اتنی نشستیں تھیں اگر فیر الیکشن ہوتا کہ پاکستان طریقہ انصاف اکیلی حکومت بنا سکتی تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی لیکن جیتے ہوئے ہار گئے ہارے ہوئے جیت گئے لیکن پھر بھی جو باقی منڈیٹ تھا اس کا اس کی جو مقصود نشستیں بنتی تھی وہ بھی الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کو نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کو نشستیں نہیں دی بلکہ باقی جماعتوں میں بانٹ تو الیکشن آٹھ فرری دوہزار چوبیس کا واضح منڈیٹ بھی نہیں مانا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ بھی نہیں مانا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا چار صفاتی وضاعتی آرڈر بھی نہیں مانا الیکشن کمیشن نے اور پھر سپریم کورٹ کے ستر صفاتی تفصیلی فیصلہ بھی نہیں مانا الیکشن کمیشن نے اور ان تین فیصلوں کو ایک کیس کے تین فیصلوں کہ آنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پہنچا ہے سات آنکھوں میں دھول جھنکنے والے سات بے نتیجہ کاروائی نمہ اجلاس کرنے کے بعد میٹنگز کرنے کے بعد الیکشن کمیشن ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا فیصلہ مانیں یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اور حکومت نے جو قانون سازی کی ہے میلیفائیڈ قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینس قانون سازی اس کو مانیں یا آپ کے فیصلے کو مانیں بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت نے بات نہیں ماننی پاکستان طریقہ انصاب کو مقصود نشیستیں نہیں دینی اور باقی ساری قصے اور کہانیاں ہیں خواہش یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یا حکومت کھڑی ہو کر کہتی کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہم نے نشیستیں نہیں دینی نہ اور فیصلے دو تاکہ سپریم کورٹ کا بھرم تھوڑا بہت تو رہ جاتا ہے یہ ہر روز ایک فیصلہ آتا ہے اور ہر روز اس پہ اس فیصلے کو جھٹلا دیا جاتا ہے اس طرح تو سپریم کورٹ ہر روز ہی اپنی عدلیہ کو رسوا کر رہی ہے حکومت خود اور الیکشن کمیشن خود اس سے تو اچھا ہوتا کہ ایک مرتبہ ایک نا تے سو سک کسی چیز کا بھرم نہیں رہا دکھ کی بات یہ آئین کا بھرم نہیں رہا پارلیمنٹ کا بھرم نہیں رہا سپریم عدلیہ کا بھرم نہیں رہا ملک کا بھرم نہیں رہا قوم کا بھرم نہیں رہا جمہوریت کا بھرم نہیں رہا الیکشن کمیشن حکومت مل کر وہ وہ کچھ کر رہی ہے یقین جانیے جب اگلی حکومت آئے گی اگر اس نے بھی یہ یہ کچھ کیا تو چیخیں نکلیں گے مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کی اس وقت یہ چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور ان چیخوں پر مدد کے لیے آنے والا کوئی نہیں ہوگا اور جب بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ کے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر لیتے ہیں ایک مبینہ ویڈیو ان کی آئی ہے مبینہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ دو اس پہ بحث چل رہی ہے کہ سارا کچھ اریجنل ہے یا اس میں کوئی ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اریجنل ہے اور یہ ایسا سنا جا رہا ہے کہ یہ ابھی کی ویڈیو نہیں ہے یہ پرانی ویڈیو ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے حوالے کے مبارک ثانی کیس میں فیصلہ دیا تھا جو فیصلہ بعد میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے بینچ نے بدل دیا اور اچھا کیا فیصلہ بدل دیا پہلا جو فیصلہ تھا وہ تو قجیب و غریب فیصلہ تھا لیکن خیر بدل دیا فیصلہ اچھی بات ہے ملک کسی بڑے تصادم سے بچ گیا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہمارے رحمت العالمین نبی جن پر میں کیا میرے سارے خاندان کی جانے قربان ریڈ لائن ہے ہمارے نبی اور ان کے لیے نبی کی حرمت پر جان کیا سارا خاندان کیا ہم سب قربان تو اچھا ہوا وہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بدل لیا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں کہ اس میں قاضی فائزی سا اور ان کے خاندان یعنی اہلیہ اور بیٹی ایک بیکری پر جاتے ہیں ڈونٹس کا پوچھتے ہیں ایک ڈبے میں کتنے آئیں گے ایک کتنے آئیں گے آرڈر دیتے ہیں اور پھر بیکری والا پوچھتا ہے اور خفیہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے غالباً وہی بیکری میں کوئی دوسرا ملازم وہ بنا رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ عیصہ فائز ہیں آپ عیصہ فائز ہیں اور وہ جو قاضی فائزی سا صاحب کے ساتھ ان کے اہل خانہ ہیں وہ دوراتے ہیں یہ بات کہ قاضی فائزی سا صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہ پوچھ رہا ہے اور پھر جب تیسری مرتبہ پوچھ کر وہ بیکری والا کہتا ہے کہ آپ پرلانت ہو اس پر بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں دونٹس ڈے بھی منا رہے ہیں ترہ ترہ کی مزایا ویڈیوز بھی آ رہی ہیں دیکھئے قاضی فائزی سا صاحب میری نظر میں قاضی فائزی سا کے جو فیصلے ہیں وہ ہماری چھتر سالہ تاریخ کے سیاترین فیصلے ہیں قاضی فائزی سا صاحب سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا ہے ان کے فیصلوں سے قاضی فائزی سا صاحب کی چپ سے اختلاف رہا ہے خواہو الیکشن ڈاکے پر چپ ہو پاکستان طریقہ انصاف کی پلینگ فیلڈ چھین لینے پر چپ ہو انسانی حقوق کی مسلسل پامالیوں پر چپ ہو چادر چار دیواری کی پامالیوں پر چپ ہو اور ان کا بلہ چھیننے چھیننے والا فیصلہ ہو ہدیبیہ اوپن ان شٹ کیس بند کرنے والا فیصلہ ہو تاہیات ناہلی ختم کرنے والا فیصلہ ہو جھنیب ترامیم بحال کرنے والا فیصلہ ہو یہ سارے سیاترین فیصلے ہیں لیکن اگر یہ ویڈیو اصلی ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ قابل مضمت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھئے ہم اب انتہا پسندی میں گھرے ہوئے ہیں یہ انتہا پسندی کی آگ ہمیں اندر اندر سے کھا رہی ہے فاکر اب کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بعد میں ثابت ہوئے ہیں کہ غلط تھے ہم نے سری لنکن مینیجر تھا جو فیکٹری کا اس کو کس طرح جلا کے گھسیت کے مار دیا مشال جو مردان کا تھا کس طرح اسے مار دیا اور اسی طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں ہم نے مذہب کے نام پر لوگوں کو اس طرح مارا کہ خدا کی پناہ اور انڈ پہ نکلا کہ وہ الزام ہی غلط تھا سندھ میں ابھی ڈاکٹر شاہ نواز غالباً ہے جس طرح اسے قتل کیا گیا جس طرح اس کی لاش جلائی گئی وہ بھی قابل مذہبت ہے یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا نہ یہ اسلام ہے نہ یہ دین ہے نہ میرے جو نبی جن پر میری جان قربان جو پرندوں کی بیچینی پر بھی تڑپ جایا کرتے تھے جو سر سبز درخت کاٹنے سے منع فرمایا کرتے تھے جو فصلیں اجادنے سے منع فرمایا کرتے تھے جن کی حدیث مبارک ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا وہ رحمت اللہ عالمین تھے تو ہمارے جو انتہا پسند روئی ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے وہ اب قاضی فائز عیسی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ تھے ان کی فیملی کا اترام کرنا چاہیے تھا اور یہ مائیں پہنے سب کسان جی ہوتی ہیں تو جو کچھ ہوا اس پر مجھے دکھ ہے ہمیں قاضی فائز عیسی صاحب کے فیصلوں سے برملا ان کے ایز ای چیف جسٹس اور ایز ای جسٹس ان کے کنڈکٹ یا ان کے فیصلے یا ان کے جو روئیے ان پر ہمیں اتراز کرنا چاہیے تنقید کرنی چاہیے لیکن ایز ای ہیومن بینگ وہ اور ان کا خاندان قابل اترام ہے سوچئے کل آپ کا کوئی پسندی دا مثال کے طور پر جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں عمران خان کسی بیکری پر جائیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ کو کیسا لگے گا جو مسلم لیگی ہیں اگر نواز شریف صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ کو کیسا لگے گا جو پپلز پارٹی والے ہیں اگر بلاول بھٹو اپنی بہنوں کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ کو کیسا لگے گا نہ یہ سلوک کوئی قابل تحسین ہے نہ اس پر جو خوشیاں منا رہے ہیں جو مزکہ خیز ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے یہ ملک ہم سب کا ہے خدا کے لیے اس انتہا پسندی سے بچیں اس ملک میں اترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اور وہ بات کی جا سکتی ہے جو گالی دینے سے گالی دینے کے بجائے بہتر انداز میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور بہتر انداز میں بھی میسج پہنچا ہے جا سکتا ہے پاکستان زندہ بھٹو